انسان کی ایک اونچائی ہے ایک اس کی نچائی ہے جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ نیچے کو گرتا ہے اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے پھر انسان جانوروں سے بتر ہوتا ہے پھر کتوں اور سوروں اور خنزیروں سے بتر ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وَالتین وَالزَيْتُون وَطُورِسِنِين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم یہ تور سینہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو یہ زیتون اور تین اور انجیر کے لحقے والے حضرت حسیٰ علیہ السلام کو دیکھو یہ سید الأولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو انسانیت کی بلندی وہاں ہے وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچتے وہ وہاں گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں تو مردد نہ ہو اصول سافلین پھر انسان کی ایک گرابٹ ہے جب وہ گرتا ہے تو وہاں گرتا ہے کہ کتوں اور خنزیروں سے بتر ہو جاتا ہے پھر وہ گندے کام انسان کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی سوال یہ ہے کہ یہ بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے اور یہ پستی میں انسان کس طرح آتا ہے دو ہی باتیں ہیں جس کو اپنے مالک یاد رہتا ہے اپنے مالک کا تعریف رہتا ہے جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ جس کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے یوں ہی بس پیدا ہوئی اور گھاس کی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے ساری کائنات انسان کے گرد گوم رہی ہے وہاں تمہارا مالک ہیں جس نے یہ ساری کائنات تمہارے لئے پیدا کی ہے یہ زمین و آسمان یہ چاند و سورج یہ جنباتات و شجرات و حجرات یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں آخر انسان کس کے لئے ہے کیا انسان بھی اسی کے لئے ہے کہ کھاتا جائے پیتا جائے اور مرتا جائے کیا سمجھا تم نے اس کائنات کو میں نے بیکار پیدا کیا ہے اور جس طرح اور چیزیں مر رہی ہیں گھاسا پیدا ہوتا ہے اگتا ہے کٹ جاتا ہے مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تم بھی اسی لئے ہو ساری کائنات تو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں تمہاری پیدائش کا کیا سمجھتے ہو تم کہ میں نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے واپس اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے یہ عدالت میں فیصلہ ہونے کی جگہ نہیں ابھی کرنے کی جگہ ہے ایک اس کے بعد دوسرا مقام اور مرحلہ ضرور آنا چاہیے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا پھل ملے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا سلا ملے جہاں ظالم کو سزا دی جائے جہاں مظلوم کی آنسوں پوچھے جائیں اگر اس کو نہیں مانے گے تو کائنات بیکار ہو جائے گی اس لیے کہ یہاں کتنی مرتبہ مظلوم ظلم کی چکی میں پیستے پیستے مر گیا اس کو انصاف نہیں ملا اور کتنے ظالم دندناتے ہوئے اور ظلم کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے رخصت ہو گئے اوجل ہو گئے تو کیا ان کو کہیں سزا نہیں ملے گی ضرور ملے گی انتو مشد خلقن امی سماو بلاہا کیا سمجھتے ہو کہ کائنات دوبارہ پیدا نہیں ہوگی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو دوبارہ دہرائیں اور یہ قرآن کا مضمون ہے جس کو بار بار قرآن بیان کر رہا ہے کل من علیہ فان ویابقا وجہ ربک ذل جلال والیکرام اس ساری کائنات نے ختم ہونا ہے اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں اس کے بعد ایک دوسرا مقام آئے گا جہاں اس رب العالمین کی عدارت لگے گی اور میں نے اور آپ نے سب نے پیش ہونا ہے وہاں اور ہمارا مالک کہے گا لقد جی تمولا فرادا تم مکیلے آگے کوئی ساتھ لے کر کے نہیں آئے باپ کے ساتھ بیٹے نہیں استاذ کے ساتھ شاگرد نہیں بھیر کے ساتھ مرید نہیں بادشاہوں کے ساتھ وزیر نہیں لِمَلِي مُلْكُ الْيَوْمُ آج کس کی بادشاہی ہے لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ ایک رب العالمین کی ایک مالک الملک کی بادشاہی ہے اور پھر میرا اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ پیش ہوگا اور ہم سے کہا جائے گا اقرآ کتابا کفا بِلَفْسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبَا یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے اس کو پڑھ اور خود فیصلہ کر تجھے کیا کرنا ہے اور پھر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہوں گے اور جس زمین پر کھڑے ہو کر میں اور آپ اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں یہ زمین ہماری گواہ ہوگی اور نہیں اتنہ ہی تو اس کے آگے ایک اور کام ہوگا ہمارے جسم کا ہر انگ بولے گا ہماری جسم کی کھال بولے گی اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا وہ اس مالک کی عدالت لگے گی اور اس کے بعد پھر ہمارے لئے فیصلہ ہوگا ہدا یوم الفصل جماناکم والاولین یہ ججمنٹ کا دن ہے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اگنوں کو پشنوں کو اس کے لئے جمع کیا ہے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کریں دکھاؤ لا تخفا منکم خافیا آج کوئی چھپ نہیں سکتا آج کوئی اپنی ریکارڈ کو چھپا نہیں سکتا ہے سب کو سامنے آنا ہے اور سب کے ریکارڈ کو سامنے آنا ہے یوم تبل السرائر اس دن کو جب انسان بول جاتا ہے پھر انسان فرعون بنتا ہے پھر انسان قارون بنتا ہے پھر انسان نمرود بنتا ہے پھر انسان حامان بنتا ہے پھر انسان ظالم بنتا ہے پھر انسان درندگی کو پار کر جاتا ہے پھر انسان سروں کی ڈھیر لگا کر کے اس کے اوپر اپنا تاج بحل بچھاتا ہے پھر انسان کو آہیں نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو بڑھو کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی اور جو اس دن کو یاد رکھتا ہے من کان یرجو لقا رب فالیام العملا صالحا جو اس دن کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی موڑ پر مجھے میرے مالک سے ملنا ہے جہاں میں کچھ چھپا نہیں سکوں گا سب کچھ میرا اس مالک کے سامنے ہوگا جب وہ اس دن پر یاد رکھتا ہے فَلْيَامَ الْعَمَلَن سَالِحَا پھر وہ نیک عمل کرتا ہے وہ رات کی تنہائیوں میں وہ اکیلے بیٹھ کر کے وہ اپنے دل و دماغ سے کوئی گناہ سوچ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں اس کا مالک اس کو دیکھنا رہا ہو فَلْيَامَ الْعَمَلَن سَالِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا اور پھر اس کی جبین نیاز اور اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے سامن جھکا چکا ہوتا ہے اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے پھر وہ فرعون اور قارون اور حامان برتا ہے میرا اور امہ آپ کا مالک ہم سب کو یاد دلاتا ہے لوگو تم سب کو مرنا ہے کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے آگے دو ہی مقام ہے جو جہنم سے بچ گیا جو اس دن جہنم میں آگ میں گرنے سے بچ گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہوا اور من خیال اِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُوا اَهْنِهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَةُ اور جس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ دنیا میں بادشاہ تھا وہ دنیا میں وزیر تھا وہ دنیا میں امیر تھا وہ دنیا میں کوئی عالم کی شکل میں تھا وہ دنیا میں مزرگ نام کا مزرگ بنا ہوا تھا وہ دنیا میں نیک بنا ہوا تھا وہ لٹ گیا وہ پٹ گیا یہ دن میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن نے انسانوں کو یہ دن یاد دلایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کس طرح پیش ہوں گے لوگ اور اس کے نمونے پیش کیے ایسے انسان اپنے مالک کے سامنے پیش ہوگا پھر انسانوں میں تبدیل ہی آئی جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے جو نیک نہیں تھے وہ نیک بنے اور کیسے انسان بنے قیامت تک انسانیت کی آنکھ ترستی رہے گی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کی تفصیل عرض کرنے کے لیے جو ایک نمونہ پیش کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں ماننے والوں سے نہ ماننے والوں سے دوستوں سے تعلق والوں سے ایک ہی راستہ ہے ہم اپنے مالک کو پہچان جائیں اور اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہمارے سامنے ہو پھر پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے گا پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا پھر باپ بیٹے کا احترام کرے گا پھر بھائی بھائی کا حق ادا کرے گا پھر اس کے اوپر جھگڑے ہوں گے کہ میرے حق میں کسی دوسرے کا حق کیوں آ جائے ایک زمین بیچے گا دوسرا خریدے گا اور خریدنے والے کو وہاں سے سونا ملے گا وہ اس پر مقدمہ دائر کرے گا کہ کسی طرح اس سے میری جان چھڑاؤ پھر تنخواہ بڑھانے کے لئے لڑائیاں نہیں ہوں گی پھر تنخواہیں گھٹانے کے لئے لڑائیاں ہوں گی مجھے اور آپ کو اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے